اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس میں بحمد اللہ ہم نے مکش نمبر 65 کا آغاز کیا تھا چھے عبارات پڑی تھی آج ہم ساتھویں عبارت سے ترجمہ کا آغاز کریں گے ساتھویں عبارت سورہ آل عمران تیسرا پارہ اس سے لیے گئی ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اس میں مزاد کی دو مثالیں ہیں تُعِزُّ اور تُزِلُّ دیکھیں یہ جو تُعِزُّ ہے مادہ اس کا ہے اَنْ زَازَ بَابِ اِفْعَال کا یہ مزارے ہے وزنِ اصلی اس کا پھر ہوگا تُعْزِزُّ یہ پیش بتاری علامتِ مزارے پر کہ یہ سلاسی مزید کا کوئی مزارے ہے یا تو مجھول پر پیش ہوتی علامتِ مزارے پر یا سلاسی مزید میں بابِ افعال تفعیل یا تفاول میں وزنِ اصلی اس کا ہوگا بابِ افعال میں تُفْعِلُّ تو تُوزِزُّ ٹیک ہے جی؟ بلکل اسی وزن پر ہے تُوزِلُّ مادہ اس کا ہوتا ہے زال، لام اور لام اور اسی طرح سے بابِ افعال میں یہ وزنِ اصلی ہوگا تُوزِلُّ اور وہی تُوزِلُّ ترجمہ اس کا ہوگا وَتُوِزُّ مَنْ تَشَا یہ مزارے کا ساتمہ سیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا وَتُوِزُّ اور تُو عزت دیتا ہے مَنْ تَشَا تُو جس کو چاہتا ہے وَتُوزِلُّ اور تُو زلیل کرتا ہے مَنْ تَشَا جس کو تُو چاہتا ہے مَنْ یہاں پر دونوں مرتبہ مفعول ہے تُو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو تُو چاہتا ہے زلت دیتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْر تیرے ہاتھ میں خیر ہے ید کہتے ہیں ہاتھ کو بِيَدِكَ تیرے ہاتھ کے ساتھ الخیر خیر ہے تُو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تُو جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے اور تیرے ہاتھ میں خیر ہے آٹھویں عبارت قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُخْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یہاں پر تُحِبُّونَ یہ مثال ہے کس کی؟ مضاف کی مادہ ہے ہا با با اور علامت مزارے کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ سلاسی مزید کا مزارے ہے ٹھیک ہے؟ اور آپ غور کریں گے تو یہ بھی با افعال کا مزارے ہے وزنِ اصلی اس کا ہوگا اصل میں تُحْبِبُونَ تُفْعِلُونَ نمازیغہ یُفْعِلُو سے نمازیغہ جما مذکر حاضر کا تُفْعِلُونَ اسی وزن پر تُحْبِبُونَ آگے اسی مادے سے مثال آئی ہے يُحْبِبْكُمْ تو یہ جو يُحْبِب ہے یہ بھی اصل میں اسی بابِ افعال ہی کی مثال ہے لیکن ماضی میں چونکہ وہ ماضی کا سیغہ ہے یُحْبِبْ سوری وہ مزارے ہی کا ہے لیکن یہاں پر فرق صرف یہ ہے کہ یہ یہاں پر یہ مجزوم ہے اصل میں پہلا سیغہ ہی ہے یُحْبِبْ یہ مجزوم ہے شرطی اسلوب ہونے کی وجہ سے اور جب یہ آخری مثل دوئم ساکن ہو تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے ادغام کریں یا نہ کریں تو یہاں پر ادغام پھر نہیں کیا یہ فق ادغام کی مثال ہے شرطی اسلوب کس طرح سے ہے اب یہ آپ کو تجمع سے اندازہ ہوگا کل اینبین سے کہیے ان کنتم تحبونہ اگر تم سب محبت کرتے ہو اگر تم سب محبت کرتے ہو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ اللہ مفعول ہے اللہ سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہ کنتم تحبونہ ماضی استمراری بن گیا ہے کانا ماضی میں تحبونہ مزارے میں اگر تم سب محبت کرتے ہو یا کرتے رہے ہو اللہ سے تو کیا کرو شرطیہ اسلوب ہے فتہ بے اونی یعنی اگر تم یوں کرتے ہو تو پھر یوں کرو فتہ بے اونی بس تم میری اتباع کرو یحبب کم اللہ تو پھر ایسا ہوگا یعنی اگر یوں کروگا تو پھر یوں ہوگا یحبب کم اللہ ہو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اے نبی ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بس میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا نبی عبارت یہ بھی سورہ آلِ عمران ہی کی ہے پارہ چوتھا ہے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرُ اللَّهَ شَيْعَ یہاں پر يَذُرَّ یہاں پر يَذُرَّ کہ جو يَذُرَّ یہاں پر آیا ہے اصل میں یہ ہے مادہ اس کا زواد را را اور باب نصرہ سے یہ ہوتا ہے سلاسی مجرد باب نصرہ کا مزارے پہلا یہ سیغہ ہے وزنِ اصلی اصل میں ہوتا ہے يَذُرُرُو وزنِ اصلی کیا ہوتا ہے مزارے کا پہلا سیغہ يَذُرُرُو یعنی يَفْءُلُو کے وزن پر باب نصرہ ہے اس لیے وزن کیا ہے يَفْءُلُو اور چونکہ اس سے پہلے لَن آیا ہے لَن نے اس کو منصوب کر دیا اور اس لیے یہاں پر کیا ہے زبر صحیح لَن کی وجہ سے یہاں پر کیا آگئی زبر آگئی تو آپ کہہ سکتے ہیں لَن لگنے کی وجہ سے یہ اصل میں ہو جائے گا يُفْءُلَا اور يَذُرُوْرَا اور پھر یہ بن گیا يَذُرْرَا اور ترجمہ اس کا ہوگا وَمَئِنْ قَلِبُ اور جو کوئی پلٹ گیا پھر شرطیہ اسلوب ہے وَمَئِنْ قَلِبُ اور جو کوئی پلٹ گیا من شرطیہ ہونے کی وجہ سے مزارِ مجزوم اور جو کوئی پلٹ گیا عَلَا عَقِبَيْهِ عَقِبُنْ کہتے ہیں ایڈی کو عَقِبُنْ ایڈی اور اس کی تصنیح ہوگی عَقِبَانِ عَقِبَيْنِ عَقِبَيْنِ تو عَقِبَيْنِ سے مرقب اضافی بنا عَقِبَيْنِ عَقِبَيْنِ اور مرقب اضافی میں مضاف قرنون کیا ہے وہ گر جاتا ہے تو وَمَئِنْ قَلِبُ اور جو کوئی پھر گیا جو کوئی پلٹ گیا عَلَا عَقِبَيْهِ اپنی دونوں ایڈیوں پر مراد یہ ہے کہ اس نے روگردانی کر لی فَلَنْ يَذُرُ اللَّهَ شَيْعَا پس وہ ہرگز اللہ کا نقصان نہ کر سکے گا شئیعاً کچھ بھی لَنْ يَذُرَّا وہ نقصان نہ کر سکے گا اللہ کا شئیعا کچھ بھی اور جو کوئی پھر گیا اپنی دونوں ایڈیوں پر بس وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہ کر سکے گا دسویں عبارت یہ سورة النساء کی ہے پانچمہ پارہ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَا الرَّسُولِ وَإِلَا عُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ یہاں پر رَدُّوهُ رَدُّو یہاں پر ہے مادہ ہے رَا دَال دَال سلاسی مجرد میں ماضی کا تیسرا سیغہ بنے گا وزنِ اصلی اس کا ہو جائے گا رَدَدُو رَدَدَا رَدَدَا رَدَدُو ادغام ہوا تو رَدُّو یعنی وزن اس کا ہوگا فَأَلُو اور یہ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بعض اوقات کوئی افواہ سنتے تھے تو اس کو فوراں نشر کر دیتے تھے پہلا دیتے تھے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وجہ افواہ کو پھیلانے کے وہ رجوع کرتے کس کی طرف اللہ کے رسول کی طرف یا وہ لوگ جو کے ان میں سے صحابے اختیار تھے وَلَوْ رَدُّو اور اگر وہ لوٹا دیتے ہو اس کو یعنی اس بات کو اس افواہ کو جنہوں نے خبر سنی تھی اس کو اِلَرْ رَسُولِ رسول کی طرف وَإِلَىٰ اُلِلْ اَمْرِ یہ اولو یہ ہوتا ہے اولو اولی یہ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں والے اُلِلْ اَمْر اِلَا کی وجہ سے یہ جرکہ اسلوب ہے اُلِ اُلِلْ اَمْر یعنی وہ جن کے پاس کے اختیار ہے جو صاحبان اختیار ہیں تو اگر وہ اس کو لوٹا آتے رسول کی طرف اور صاحبان اختیار کی طرف من ہم جو ان ہی میں سے ہوں اگر وہ اس کو لوٹا آتے رسول کی طرف اور ان میں سے صاحبان اختیار کی طرف گیارویں عبارت یہ بھی سورة النساء کی ہے پارہ البتہ یہاں چھٹا شروع ہو چکا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُولِ یہاں پر کوئی ایسا فیل نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کوئی بحث کی جائے لِأَلَّا یہ اصل میں ہے لِأَنْ لَا لِأَنْ لَا کا مجموعہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ اور ان کی وجہ سے يَكُونَ مزار منصوب يَكُونَ صحیح ہے لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ ہو لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ یکونَ کے معنی ہو تاکہ نہ ہو لِلنَّاسِ لوگوں کے حق میں الاللہی اللہ کے خلاف یعنی اللہ پر یہ لام کا صلح آتا ہے حق کے لئے اور اللہ کا صلح آتا ہے خلاف کے لئے ایک مثال سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی حدیث میں الفاظ آتے ہیں الْقُرْآنُ حُجَّتُ اللَّقَ اَوْ عَلَيْكَ قرآن یا تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا تو لَقَ تیرے حق میں عَلَيْكَ تیرے خلاف تو یہ لام کا صلح لِلنَّاسِ یعنی تاکہ نہ ہو لوگوں کے حق میں الاللہی اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے مقابلے میں حُجَّتُن کوئی دلیل بادر رسول رسولوں کے بعد فلسفہ رسالت بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے رسول اس لیے بھیج دیئے تاکہ وہ آکے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیں تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ چاہتا کیا تھا یا جو کچھ چاہتا تھا اس پر عمل کیسے ہوتا لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُن تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل رسولوں کے بعد بارویں عبارت یہ سورة المائدہ کی ہے چھٹا پارا ہے وَلَا تَرْتَدُّ أَلَا أَدْبَارِكُمْ تَرْتَدُّو یہاں پر یہ آیا ہے مادہ اس کا ہے راہ دال دال اور اب یہ مثال آئی ہے باب افتیال کی یہ باب افتیال کا مزارے ہے اور اس کا یہ نماز کی غاہ ہے وزنِ اصلی اصل میں اس کا تھا تَرْتَدِدُو لیکن لائل نہیں لگا ہوا ہے اور اس نے اس کو مرزوم کر دیا لہٰذا یہ بن گیا تَرْتَدُو اور پھر اس سے تَرْتَدُو یہ ادغام ہوا تَفْتَعِلُونَ نمازہی غاہ ہے وَلَا تَرْتَدُّو اور پیٹھ نہ دکھاؤ پھر نہ جاؤ روغردانی نہ کرو حضرتِ موسى علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا ہاؤ اللہ کرامیں جہاد کریں فلسطین تمہارے اباؤ اجتاد کی سرزمین ہے اس پر حملہ کر کے وہاں اللہ کا دین نافذ کریں تو اس وقت قوم کی طرف سے بزدلی کا اندیشہ تھا لہذا کہا ولا تر تدو اور پیٹ نہ دکھاؤ اور پھر نہ جاؤ الا ادبارکم اپنی پیٹھوں پر ادبار دبر کی جمع ہے دبرن کہتے ہیں پیٹھ کو اس کی جمع ادبار اور اپنی پیٹھوں پر پھر نہ جاؤ مراد یہ ہے کہ پیٹھ نہ دکھا دو تیرہی عبارت سورة المائدہ چھٹا پارا ولا تتبعو احواء قوم قد زلو من قبل و ازلو کثیرہ یہاں پر تحت الخط لفظ ہے ازلو ازلو زعاد لام لام مادہ ہے حمزہ پر زبر بتا رہی ہے کہ باب افعال ہے باب افعال میں ماضی کا تیسرا سیغہ وزن اصلی ہوگا ازللو ازللو افعلو کے وزن پر اس عبارت میں سلاسی مجرد سے بھی اسی باب سے ایک جو ہے وہ فعل آیا ہے اور باب افعال سے بھی دیکھئے وَلَا تَتَّبِعُو اور پیروی نہ کرو لا ہے نہیں اس کی وجہ سے تَتَّبِعُوْنَا کے بجائے تَتَّبِعُو مجزوم وَلَا تَتَّبِعُوْ اور پیروی نہ کرو اَخْوَاءَ قَوْمٍ یہ قومن ہے ایک زیر اس کا مٹا ہوا ہے ایک قوم کی خواہشات کی کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو قَدَ زَلُّو وہ خود گمراہ ہو گئے اب یہ کسی خاص قوم کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں مفصلین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہو گئے زلُّو سلاسی مجرد میں ماضی کا تیسرا سیغہ من قبل اس سے پہلے وَعَزَلُّو اور انہوں نے گمراہ کر دیا باب افعال میں فیلے متعدی بن جاتا ہے زلُّو خود گمراہ ہوئے اَزَلُّو اور دوسروں کو گمراہ کیا تَوَلَا تَتَّبِعُ اَحْوَاءَ قَوْمِن اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو قَدْ زَلُّو مِن قَبْل جو اس سے پہلے گمراہ ہوئی وَعَزَلُّو کثیرًا اور جس نے بہتوں کو گمراہ کیا کثیرًا مفعول ہے جس نے بہتوں کو گمراہ کیا چودھویں عبارت سورة مائدہ سے آگے سورة الانام کی ہے پارہ ہے ساتمہ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو یہاں پر بھی کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کی ہم بحث کریں بِذُرِّن یہاں پر مضاف کی مثال ہے ویسے یہ ذُرِّن یہ آیا ہے جو ہے وہ اسم کے طور پر اور یہاں پر مضاف کی دوسرے مثال ہے يَمْسَسْكَ لیکن یہ بھی چونکہ یہاں پر ادغام نہیں ہوا ان شرطیاں کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا یہاں پر بھی یہ اصلی شکل ہے اس کی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن اور اگر تجھ کو پہنچائے اللہ مسا یا مسو کے معنی ہوتا ہے چھونا یا پہنچانا وَإِنْ يَمْسَسْكَ ان کی وجہ سے مجزوم ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اور اگر تجھے پہنچائے اللہ اللہ فائل ہے حال تیریح chapters میں اگر تجھے پہنچائے اللہ بِذُرِّن کوئی نقصان اگر تجھے اللہ کوئی نقصان پہنچائے فَلَا كَاشِف تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا کاشف فائل کی وجہ پر اس میں فائل کھولنے والا دور کرنے والا پس کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا اللہ سوائے اس اللہ کے یعنی سوائے اسی کے اور اگر اللہ تجھے نقصان پہنچائے پس اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے پندرمی عبارت بھی سورہ نام کی ہے پارہ ساتھویں ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِ فِي اللَّهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اور یہاں پر خط کشیدہ الفاظ دو ہیں ایک ہے حاجہو اور ایک ہے اَتُحَاجُونِ حاجہ دیکھیں یہ میں لکھنا یہاں پر بھول گیا حاجہ جو ہے یہ بھی یہ الف بتا رہی ہے کہ یہ باب مفالہ ہے فَاعَلَ يُفَائِلُ صحیح ہے تو باب مفالہ کا یہ ماضی کا پہلا سیغہ ہے اور اس کا وزن اصلی ہوگا فَاعَلَ کے وزن پر حاجہ جا پہلا سیغہ وزن ہے اصل میں فَاعَلَ حاجہ جا اور جو ہے وہ تو حاجہ جو نی مادہ وہی حاجیم جیم باب مفالہ ہی ہے باب مفالہ کا مزارے وزن اصلی ہوگا تو حاجہ جو نی حاجہ جا جو حاجہ جو اسی سے نما سیغہ تو حاجہ جو نا اور پھر نو نے وقایہ ساتھ آیا تو حاجہ جو نا نی اور دو ادغام ہوئے دونوں جیم بھی اکھٹے ہوئے اور دونوں نون بھی اکھٹے ہوئے تو حاجون نی وزن اصلی ہوگا تو فَاعِلُّونَ نی نی ٹھیک ہے اس وزن پر ترجمہ ہوگا وَحَاجَهُ قَوْمُهُ اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے قالا تو انہوں نے فرمایا آتو حاجون نی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن یعنی اللہ کے بارے میں اور اس سے جھگڑا اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے اور اس نے کہا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں سولوی عبارت یہ بھی جو ہے وہ یہ اب ہے سورہ انفال کی پارا ہے نوہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ یہاں پر ہے شاقو شاقو مادہ ہے شین کاف کاف یہ علف بتا رہی ہے کہ باب مفالہ ہے یہ بھی باب مفالہ میں ماضی کا تیسرا سیغہ وزن اصلی ہوگا شاققو یعنی فَاعَلَا فَاعَلُو شاققو سے اس غام ہوا اور کیا بن گیا شاققو اس کے بعد آگے اسی مادے سے ہے یوشاق اصل میں ہے یوشاقق اور وہاں پر من شرطیہ ہونے کی وجہ سے وہ مضارع مرزوم ہے لیکن ملانے کے لیے کاف کے نیچے زیر دے رکھی ہے تو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ ذَلِكَ ایسا اس لیے ہے ایسا اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی شاقق یوشاققو مخالفت کرنا ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی وَرَسُّوْلَهُ اور اس کے رسول کی اور وَمَنْ يُشَاقق اصل میں تھا وَمَنْ يُشَاقق مزارع کا پہلا سیغہ مجزوم ہے من شرطیہ ہونے کی وجہ سے وَمَنْ يُشَاقق اللَّهَ اور جس کسی نے مخالفت کی اللہ کی وَرَسُّوْلَهُ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَاب تو اللہ تعالی انجام کے اعتبار سے سزا دینے کے اعتبار سے بہت سخت ہے ایسا اس لیے ہوا یہ بدر میں جو کفار کو سزا ملی تھی اس کے طرف اشارہ ہے ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بس اللہ تعالی سزا دینے کے اعتبار سے بہت شدید ہے بہت سخت ہے ستروی عبارت یہ سورہ توبہ سے لی گئی ہے اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ یہاں پر اَعَدَّ یہ ہے مثال یہاں پر مضاف کی اَعِنْ دَال دَال مَادَّا ہے حمزہ پر زبر بتا رہی ہے کہ بابِ افعال ہے بابِ افعال میں ماضی کا پہلا سیغہ وزن اصلی ہوگا آددہ افعال کے وزن پر ٹھیک ہے جی اور اسے بن جائے گا اَعَدَّ اَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں باغات ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں باغات اب یہ جو آٹھویں عبارت ہے یہ لی گئی ہے سورہ توبہ ہی سے اور گیارمہ پارہ ہے وَسَتُ رَدُّونَ تُفْعَلُونَ کے وزن پر تُرْدَ دُونَ ادغام ہوا اور ہو گیا یہ تُورَد دُونَ سَتُورَد دُونَ ترجمہ اس کا یہ ہوگا منافقین سے گفتگو ہے یہاں پر جو کہ غزبہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے ان سے کہا گیا کہ اب تم اَنْدَرْ اَبْزَرْبِيشن ہو اور اس کے بعد تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے جو تمہارا پورا حساب کتاب چکا دے گا لوٹائے جاؤگے مجہول اور تم انقریب لوٹائے جاؤگے الہ عالم الغیبی والشہادہ ظاہر اور چھپے کے جاننے والے کی طرف عالم الغیب الہ کی وجہ سے عالم پر جر اور یہ مرقب اضافی ہے الہ عالم الغیبی والشہادہ ظاہر اور چھپے کے جاننے والے کی طرف اور ان قریب تم ظاہر اور چھپے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے انیسویں بارت سورہ یونس 12-11 فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یہاں پر آیا ہے رادہ مادہ ہے رادالدال اسم الفائل ہے یہ سلاسی مجرد میں فائلن کے وزن پر وزن اصلی ہوگا رادِ دن یعنی فائلن اس سے پہلے جو لا آیا ہے تو وہ ہے لا نفی جنس پہلے بھی اس کی مثال آ چکی ہے لیسے لا رئیبا تو لا نفی جنس کے بعد جو اسم آتا ہے ایک تو وہ خفیف ہوتا ہے اس پر دو حرکتیں نہیں ہوتی ہیں ایک ہی حرکت ہوتی ہے اور حرکت کونسی ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے منصوب نصب کی تو اس ورح سے یہ پھر ہو جائے گا فائلن کے بجائے فائلہ رادِ دا اور پھر اس سے رادہ ٹھیک ہے رادہ مانے لوٹانے والا اسم الفائل فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ پس اس کے فضل کو لوٹانے والا یعنی اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ پس نہیں ہے کوئی بھی روکنے والا یا پھرنے والا لِفَضْلِهِ اس کے فضل کا یعنی اللہ کے فضل کا بیسویں عبارت یہ لی گئی ہے سورة الرات سے پارہ ہے تیروا وَهُوَلَّذِي مَدَّ الْأَرْضَةِ اس میں مَدَّا یہ جو ہے وہ ماضی کا بلکل پہلا سیغہ ہے سلاثی مجرد میں مَدَّا یا مُدُّ مِمْ دَال دَال مَادَّا اس کے مطلب ہوتا ہے پھیلانا وَهُوَلَّذِي مَدَّ الْأَرْضَةِ اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو ایک قسمی عبارت یہ لی گئی ہے سورہ حجر سے پارہ ہے چودہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ وَمَنْ يَقْنُتْ مِرْرَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا زَوَالُونَ زَوَالُونَ یہاں پر مادہ ہے زواد لام لام سلاسی مجرد میں اسم الفائل وزن اصلی ہوگا زوالِ لُونا فائلُن کی جمع سالم فائلُن کی جمع سالم کیا ہوگی فائلونا فائلین فائلین زوالِ لُونا زوالِ لین زوالِ لین تو زوالِ لُونا سے بن گیا زوالُ لُونا ترجمہ اس عبارت کا یہ ہوگا وَمَنْ يَقْنُتْ اور کون ہے جو مایوس ہو جو ناامید ہو من شرطیہ اس لیے یقنت مجزوم اور کون ہے جو ناامید ہو مِرْ رَحْمَتِ رَبِّهِ اپنے رب کی رحمت سے پیچیدہ مرکبِ اضافی اور کون ہے جو مایوس ہو ناامید ہو اپنے رب کی رحمت سے اِلَّا زوالُ لُون سوائے ان کے جو گمراہ ہیں سوائے ان کے جو کہ گمراہ ہیں یعنی زوالُ لُون بائیسویں عبارت سورہ بنی اسرائیل پندرمہ پارہ سُمَّا رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهُمْ وَبَنِينَ یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب یہود سے خطاب اور دونوں مضاف یعنی رَدَدْنَا اور عَمْدَدْنَا اپنی اصلی شکل میں ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوا سُمَّا رَدَدْنَا پھر ہم نے پھیر دیا ماضی کے چھٹے سیغے سے آپ دیکھیں گے کہ مثل سانی پر چونکہ ساکن آجاتا ہے وہاں پر ادغام نہیں ہوتا رَدَدْنَا یہ ماضی کا آخری سیغہ ہے سُمَّا رَدَدْنَا پھر ہم نے پھیر دیا لَكُمْ تمہارے حق میں یہ پھر وہی بات آگئی لام والی لام کا صلح حق میں علا کا صلح خلاف پھر ہم نے پھیر دیا تمہارے حق میں الْقَرْتَ بَارِكُو پھر ہم نے باری کو تمہارے حق میں پھیر دیا تمہارے حق میں کر دیا علیہم ان کے خلاف یعنی ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر عذاب آیا ہے اور پھر ان پر اللہ کی رحمت آئی یہ اس رحمت کا ذکر ہے پھر ہم نے باری کو پھیر دیا تمہارے حق میں ان کے خلاف وَأَمْدَدْنَا اور ہم نے مدد کی کُمْ تمہاری ہم نے امداد کی تمہاری بابِ افعال کا ماضی ہے یہ آخری سیغہ ماضی کا بابِ افعال میں اور ہم نے تمہاری مدد کی بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ مال اور بیٹوں سے اور ہم نے تمہاری امداد کی تمہیں تقویت دی مال اور بیٹوں سے اور ہم نے پھیر دیا باری کو تمہارے حق میں ان کے اوپر ان کے خلاف اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں سے تیسمی عبارت سورة الاحذاب بائیس ماہ پارہ منافقین سے گفتگو لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت یہاں پر مضاف کی دو مثالیں ہیں فرار اور فررتم اور دونوں جگہ وزن اصلی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی فرار فعالن کا وزن ہے مستر ہے فرار اسی طرح سے فررتم ماضی کا نمہ سیغہ اور چھٹے سیغے سے ماضی میں پھر تغیر نہیں ہوتا اس لئے یہاں پر بھی کچھ تبدیلی نہیں ہے لن ینفعکم الفرار لن کی وجہ سے مضار منصوب لن ینفع تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا لن ینفعکم تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا الفرار فرار بھاگنا ان فررتم اگر تم بھاگے من الموت موت سے تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا تمہارا بھاگنا اگر تم بھاگے موت سے چوبیسمی عبارت یہ لی گئی ہے سورہ فرقان انیسوہ پارہ وَيَوْمَ تَشَكَّقُ السَّمَاءُ یہاں پر ہے تَشَكَّقُو تَشَكَّقُو مادہ ہے شین قاف قاف بابِ تَفَعُل کا مزارے ہے وزنِ اصلی ہوگا تَتَشَكَّقُو چوتھا سیغہ تَفَعَلُو کے وزن پر تَشَكَّقُو اور بابِ تفعُل اور بابِ تفعیل میں بھی جبکہ مثلِ اول پر تشدیدہ جاتی ہے کوئی تغیر نہیں ہوتا کوئی تغیر نہیں ہوا صرف یہ ہوا ہے کہ ایک تا محضوف کر دی گئی ہے بجائے تَتَشَكَّقُو کے ہو گیا تَشَكَّقُ سورہ آسمان چونکہ کیا ہوتا ہے مونس ہوتا ہے اس لیے مونس کا سیغہ چوتھا سیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے وَيَوْمَ تَشَكَّقُ السَّمَاءُ اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا ویسے تو ماضی ہے اے مزارع ہے ٹھیک ہے اس دن آسمان پھٹ جائے گا جناب پچیسمیں عبارت بھی سورہ فرقان سے لی گئی ہے بارہ انیسوہ ہے اَلَمْ تَرَا اِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّذُّ اللَّهِ یہاں پر بھی کوئی خاص ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کی تشریح کی جائے مدہ مضاف کی مثال ماضی کا پہلا سیغہ عَلَمْ تَرَا کیا تُو نے نہیں دیکھا عَلَمْ تَرَا کیا تُو نے نہیں دیکھا الَا رَبِّكَ اپنے رَبِّ کی طرف کیا تُو نے واحد مذکر ہے ترہ کیا تُو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف كَيْفَ مَدَّذِ اللَّهِ کیسے اس نے پھیلایا سائے کو اس نے کیسے سائے کو دراز کر دیا کیا تُو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف یعنی اپنے رب کی قدرت کی طرف کیسے اس نے پھیلایا سایا چھبیسویں عبارت سورہِ حجرات حب بابا یہاں پر مثال ہے مضاف کی لیکن یہ بھی وزنِ اصلی ہے یہ وزنِ اصلی بھی یہی ہوگا بابِ تفعیل کی یہ مثال ہے فَعَلَا يُفَعِلُو حب بابا يُحَبِّبُو تو وَلَاكِنَّ اللَّهَ لَاكِنَّ یہ افعالِ مشبہ بالفعل میں سے ہے اِنَّا أَنَّا لَعَلَّ لَيْتَ لَاكِنَّ اس کی وجہ سے اللہ پر نصب ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ نے حب بابا محبوب کر دیا بابِ تفعیل میں ماضی کا پہلا سیغہ لیکن اللہ نے محبوب کر دیا الیکم تمہاری طرف الْإِمَانَا اِمَان کو یہ صحابہِ اکرام کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدہ ہے اور لیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب کر دیا ستائیسویں عبارت یہ ستائیسویں پارے کی ہے سورہ زاریات فَفِرُّ اِلَلَّهَ یہاں پر فِرُّ فَا مَنِنَا پَس فِرُّ فَارَارَا مَادَا ہے سلاسی مجرد میں فعلِ عمر کا جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے اور اس کی پوری گردان ہم نے مرش نمبر 65 علف میں پڑھ چکے ہیں کہ فِرُّ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے جی فِرُّ میں مزید تفصیل نہیں کر رہا اس کی فَفِرُّ پَسْتُمْ بھاگو فَفِرُّ پَسْتُمْ بھاگو اِلَلَّهِ اللَّهِ 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 کی طرف پس تم لبکو اِلَلَّهِ اللَّهِ کی طرف اٹھائیسویں عبارت یہ لی گئی ہے اکیسویں پارے میں سورہ سجدہ سے کَانَا مِكْدَارُهُ أَلْفَسْتِمْ مِمَّا تَعُدْدُونَ تَعُدْدُونَ اَن دَالْدَالْ مَادَا سلاسی مجرد اور باب نصرہ سے مزارے ہے وزنِ اصلی ہوگا تَعْدُدُونَ تَفْعُلُونَ کے وزن پر تَعْدُدُونَ سے بن گیا تَعُدُدُونَ نمازیغہ ہے یہ تم شمار کرتے ہو کَانَا مِكْدَارُهُ ہے اس کی مقدار ہے اس کا ناب یہ ہے اللہ کے دن کی طرف اشارہ ہو کی ضمیر پیچھے اللہ کے دن کا ذکر آیا ہے تو اللہ کے دن کی مقدار اللہ کے دن کی تیوالت اللہ کے دن کا ناب ہے الفہ سنہ تن الفہ معنی ایک ہزار سنہ تن کے معنی سال ایک ہزار برس کا اس کا ناب اس کی مقدار ایک ہزار برس کی ہے مِمَّةَ اُدُدُونَ اس میں سے جو تم گنتی کرتے ہو جو تمہارے دنوں کی گنتی ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا دن ایک ہزار سال کا ہے تو اس کے دن کی مقدار یعنی اس کی مقدار ایک ہزار برس ہے اس گنتی میں سے جو تم کرتے ہو انتیسویں عبارت اس میں بھی کوئی تغیر نہیں ہے وَزَلَّلْنَا یہاں پر مضاف کی مثال ہے بابِ تفعیل زَلَّلَا يُزَلِّلُو تَزْلِيلًا اس کے معنی ہوتے ہیں تابع کرنا کسی کے سامنے جھکا دینا کسی کے سامنے تابع کر دینا وَزَلَّلْنَا ماضی کا آخری سیغہ اس لئے کوئی تبدیلی نہیں ہے وَزَلَّلْنَا اور ہم نے تابع کر دیا ہاں ان کو پیچھے چوپائیوں کا ذکر ہے مویشیوں کا ذکر ہے تو ان کے طرف اشارہ ہے وَزَلَّلْنَا یہ سورہ یاسین کی مثال ہے بائیس میں پارے میں وَزَلَّلْنَا اور ہم نے ان کو تابع کر دیا لہم ان کے لئے فَمِنْهَا پس ان میں سے ہے رَكُوبُهُم ان کے لئے سواری وَمِنْهَا یَا قُلُون اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں یعنی مویشیوں پر سواری بھی کرتے ہیں اور ان میں سے کیا ہے وہ کھاتے بھی ہیں خاص طور پر ایسے اونٹ ہے تو اس پر سواری بھی کرتے تھے اور اس کا گوش بھی کھاتے تھے وَزَلَّلْنَا لَهُم اور ہم نے ان کو یعنی مویشیوں کو تابع کر دیا لہم ان کے لئے فَمِنْهَا پس ان مویشیوں میں سے رَكُوبُهُم ان کی سواری ہے رَكَبَا یَرْكُبُو سوار ہونا رَكُوب سواری بس اس میں ان کی سواری ہے وَمِنْهَا یَا قُلُون اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے جو کہ اس عبارت کے آخر میں انہوں نے کہی تھی کہ ذرا ایسی مثالیں بھی دیکھئے کہ کہیں ایک ہی مادے سے ادغام بھی ہوا ہے اور فَقِ ادغام بھی ہوا ہے سولوی عبارت دیکھیں تو شاکو اور یشاقق شاکو میں ادغام ہے اور یشاقق میں ادغام نہیں ہے ٹھیک ہے جی فَقِ ادغام ہے اسی طرح سے آگے آئیے تو باعثویں عبارت میں آیا ہے رَدَدْنَا رَدَدْنَا میں فَقِ ادغام ہے ادغام نہیں ہے لیکن اس سے اور بہت سارے مثالیں آئیں جیسے کہ اس سے اٹھارویں عبارت میں آیا سَتُرَدْدُونَا تُرَدْدُونَا اسی مادے سے ہے اور اس میں کیا ہے ادغام ہے اور رَدَدْنَا میں باعثویں عبارت میں ادغام نہیں ہے اسی طرح سے دیکھئے اسی باعثویں عبارت میں ہے اَمْدَدْنَا یہ فَقِ ادغام ہے یہاں پر ادغام نہیں ہے مادہ وہی ہے لیکن اسی مادے سے آیا پچیسویں عبارت میں مدہ اور مدہ میں کیا ہے ادغام ہے بیسویں عبارت میں آیا مدہ مدہ میں کیا ہے ادغام ہے اسی طرح سے آگے دیکھئے تو یہ آیا تیسویں عبارت میں فرار یا فررتم یہ دونوں ہیں فرارہ مادہ ہے دونوں میں ادغام نہیں ہے نہ فرار میں ہے نہ فررتم میں ہے لیکن ستائیسویں عبارت میں اسی سے آیا فررو اور فرر کے اندر کیا ہے ادغام ہے تو گویا ان عبارات میں آپ نے دیکھا کہ ادغام بھی ہے اور فق ادغام بھی ہے اس کے بعد جناب اردو سے عربی ترجمہ کیجئے اردو سے عربی ترجمہ کیجئے پہلی مثال ہے مسلمان لا لا یزرر بلکل صحیح ہے جناب لا یزرر اگر ہم اس کو ال کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا لا یزرر مسلم مسلم نہیں ہاں بلکل صحیح ہے مسلم مسلم ایک مسلم فائل اور دوسرا مسلم مفعول جملہ فعلیہ بنایا لا یزرر نقصان نہیں پہنچاتا لائر نہیں بلکہ لائر نفی ہے اس لئے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا نقصان نہیں پہنچاتا مسلمان کس کو مسلمان کو دوسری بارت ہے قرآن کو پکڑو کبھی گمران نہ ہوگے پکڑنے کی عربی ہوتی ہے خز خز خزا خزو جی رہت صاحب قرآن کو پکڑو کیا ہو جائے گا جی؟ یا یحیاء خزو الكتاب بکوا خزو ہاں صحیح ہے؟ خزو القرآن بلکہ صحیح خزو قرآن تو کیا ہوگا؟ کبھی گمران نہ ہوگے یعنی تم کبھی پھر گمران نہ ہوگے تو یہ ہو جائے گا؟ کبھی نہ ہوگے؟ لن صحیح ہے؟ اور لن تزلو اور کبھی کے لئے کر دیجئے عبدہ لن تزلو ظلہ یا ظلو گمراہ ہونا خزو القرآن قرآن کو پکڑو لن تزلو تم گمران نہ ہوگے عبدہ کبھی بھی اب خز کے معنی ہاتھ سے پکڑنا نہیں بلکہ اس کی تعلیمات پر جو ہے وہ پابندی اختیار کرنا ان کے اوپر عمل کرنا یا یحیاء اے یحیاء خزل کتاب بکوو کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ سلیم منشی صاحب بعض علماء لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں گمراہ کرنا ازلہ یو ظلو باب افعال جی دیکھیں اس کے ذرا مشکل ہے ایک اس کا اسلوبی ہو سکتا ہے یوں اسلوب ہوتا ہے اس کا ال علماء اور بازوہم اب بعد میں آپ نے کہہ دیا ال علماء بازوہم صحیح اور ازلہ زلہ یا ظلو خود گمراہ ہونا ازلہ یو ظلو باب افعال گمراہ کرنا تو باب افعال میں علامت مدارب پر پیش یو ظل لون یو ظلون ناسا صحیح ہے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اور یہاں قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا كَسِيرًا مِنَلْ اَحْبَارِ اَحْبَارِ بھی علماء کو کہتے ہیں اس اسلوب پر ہوگا کہ بازم بازم من ال احْبَارِ بازم من ال احْبَارِ آگے وہی ہوگا یو ظلون ناسا یہ ایک اور اسلوب بھی اس کا ہو سکتا ہے بازم من ال احْبَارِ یا بازم من ال علماء وہ بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں احْبَار یہ صرف علماء کے لئے آتا ہے اِنَّا كَسِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَرْرُحْبَانِ لَيَاقُلُونَ اَمْوَالَ نَاسِبِ الْبَاتِ لَوْلَا يَنْحَاهُمَ الْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ اَنْ قَوْلِهِمُ الْإِسْمَا وَاقْلِهِمُ السُّحُد تو احْبَار جنل آتا ہے یہود کی علماء کے لئے آیا ہے قرآن پاک میں لیکن یہ صرف علماء کے لئے ہوتا اچھے جناب اس کے بعد ہے اللہ ہی عزت دینے والا اور زلت دینے والا ہے اسم الفائل ہے عزت دینے والا اور زلت دینے والا ہے تو کیا ہوگا جملہ اسمیہ ہے اللہ ہو اللہ ہے عزت دینے والا اسم الفائل صحیح ہے آپ کہیں گے مُعِزُن بابِ افعال میں اَعَزَّا يُوْئِزُ يُوْئِزُ سے مُعِزُن صحیح ہے فیل مزارے سے اسم الفائل بنتا ہے اللہ ہو مُعِزُن وَا اور پھر مُزِلُن اللہ ہو مُعِزُن وَا مُزِلُن اللہ عزت دینے والا ہے اور زلت دینے والا ہے آخری عبارت ہے اللہ نے کافروں کو ناقام لوٹا دیا سورہ احضاب میں ویسے ایسے آتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ بِغَيْزِهِن اسے اسلوب سے ہم لے لیتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ رَدَّ لَوْتَانَ رَدَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا رَدَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اب ناقام ناقام کی عربی ہوتی ہے خائبن جیسے قرآن پاک میں آتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا افْلَحَا کامیاب ہو گیا خوابہ ناقام ہو گیا اسی سے اسم الفائل بنتا ہے خائبن اور کافرینہ کا یہ حال ہے کہ وہ ناقام ہیں اور حال ہمیشہ نصب میں آتا ہے رَدَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ آپ کہیں گے خائبینہ نصب میں آرہا ہے اور کافرین جمع ہے لہذا جمع میں بھی ہے وَرَدَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ خائبینہ اللہ نے لوٹا دیا کافروں کو ناقام خائبینہ جی خائبینہ مفعول کا حال ہے اس لئے نصب میں ٹھیک ہے جی بحمد اللہ آج ہم نے عربی گرامر حصہ سوئم جو ہے وہ آسان عربی گرامر حصہ سوئم مکمل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ہے اسی پر آج ہم اکتفا کر رہے ہیں سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَا نَشْهَدُ اللَّهِ الْاہِ الْاَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ ایل ایک موسیقی